قرآن ہمارا شان ہے پشیم رجوی پشیم رجوی پشیم باد باقت پشیم رجوی قرآن کی بیر مت کرنے والوں کو رجوی کو اس مطان کو اس مطان کو اس لانتی کو اس قطعی وشیم رجوی کو وشیم جاننمی کو دیکھئے میں وشیم رجوی کو برپور مذہمت کرتا ہوں اپنی پارٹی کے اور سے کشمیر بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سے کیونکہ انہوں نے جو ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نازل کیا ہے اپنے قوم کے لئے اپنے اسلام کے لئے اسلام کیسے مضبوط ہو مسلمان کیسے طاقتور ہو اور اس میں قرآن میں جو ذکر ہے جہاد کا لفظ اس کو وہ کہتے ہیں ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جہاد کرو اپنی فیملی کے لئے جہاد کرو اپنے ماباپ کے لئے جہاد کرو اپنے آپ کے لئے جہاد کرو اس وطن کے لئے جس وطن میں آپ پیدا ہوئے ہیں جہاد کرو اس ملک کے لئے جہاد کرو اس ملک کے لوگوں کے لئے جو مظلومیت میں فسے ہوئے ہیں جو گروبت میں پڑے ہوئے ہیں ان کی مدد کرو یہ جہاد ہے اس کا مطلب یہ ہے عشیم رزوی کہتا ہے کی اس حصہ ہے کہ ٹیررزم کو اسے بڑاوا ملتا ہے میں وسیم رجبی کو کہنا چاہوں گا تم اپنی نظریہ سے یہ سوچ رہے ہو یہ غلط ہے تم کو اسلامی شریعت کے مطابق دو سو کوڑے کے آپ حقدار بھی ہو اور آپ جیل جانے کے قابل بھی ہو جو ہماری پویتر کتاب ہے اور قرآن کے ہی نقش قدم پہ ہمارے وشو میں ہمارے سینٹسٹوں نے قرآن کا ہی جو ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان کا قرآن اس میں لکھا ہے کہ دنیا کیسے چلے گا اور چھو بیس آیتوں کی ذکر کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں برپور مذہبت کرنی چاہئے اس کو جیل جانا چاہئے میں یوپی سرکار سے گزارش کروں گا ہمارے یوگی ادینات کو کہ اس کو جیل بھریں تاکہ یہاں افرا تفریح نہ ہو